وہ ترابی پڑھنے کے لئے مسجد میں جائیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں یہ عورتوں کے پر ضروری ہے یا نہیں ہے تین چیزیں پہلا یہ کہ گھر میں ترابی پڑھیں عورتوں کے پر مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے ایک دوسرا پڑھنا بھی ان کے پر ضروری ہے چھوڑے نہ وہ اور تیسرا کیسے پڑھنی ہے بہت آسان طریقہ ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آخری دس صورتیں سب کو آتی ہیں ست الفیل سے لے کے ست الناس تک ہر رکت میں آپ نے ست الفیل قریش ماعون کاؤسر کافرون یہ دس صورتیں پہلی دس رکتوں میں پڑھ لی جب گیاروی رکت شروع کریں گے پھر اس میں دوبارہ ست الفیل سے شروع کریں اور پھر ست الناس تک لے جائیں تو دونوں رکتوں میں آپ نے دس صورتیں ریپیٹ کر لی وہ ایک دفعہ یہ طریقہ ہوتا ہے گھر میں عورتوں کے پڑھنے گا آخری دس صورتیں تقریباً سب کو آتی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نہیں آتی جس کو نہیں آتی وہ یاد کریں اس کو پڑھنا شروع کریں چھوڑے نہ یہ کوئی ایسے عام نفل نہیں ہے سنت موقدہ کے اندر یہ آتے ہیں چھوڑنے والا گناہگار ہوگا کبھی کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ چیز ہے ادھر ویسے چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا اور پوری بیس رکت ترابی ہے آٹھ رکت ترابی نہیں ہے